کرونا کی تیسری لہر ودا کے لیے بھی گائیڈ لائنز جاری کر دی عید کی چھٹیوں میں بینال ازلائی اور بینال صدائی پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلے گی کرونا کے نون سٹاپ بار دو ہفتوں کے مکمل لوگ ڈاؤن کی لٹک نے لگی تلوار وزیراعیت تیرے صدارت کابینہ کی مشاورت پھر دوست آشک کہتی ہیں حکومت کو غریب کی مشکلات کا احساس ہے لوگ ڈاؤن آخری آپشن ہوگا لہور چیمبر نے انسانی زندگیاں اہم قرار دے دی اردو بازار، انار کلی، ہال روڈ کے تاجر بھی ہم آواز کچھ تاجروں کا دکانے بند نہ کرنے کا مطالبہ لوگ ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ایسو پیس پر عمل لازم بنایا جائے شہیوں کی رائے گورمیٹ کو مکمل لوگ ڈاؤن تو نہیں لگانا چاہیے ایسو پیس میں عمل کرنا چاہیے اگر یہ مکمل لوگ ڈاؤن لگ جائے گا تو غریب امام کیا کرے گی؟ اگر ایسو بیس کو نہیں فالو کریں گے تو لازمی سی بات ہے گورممنٹ جو ہے وہ پھر لوگ ڈاؤن لگائے گی کرونا کی تیسری لہر خطرنا اکید کے بعد کہہ ڈھا سکتی ہے دبا سے بچنے کے لیے فوری لوگ ڈاؤن کرنا ہوگا سیویسز ہسپتال میں صدر پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کے پریس کانفرنس ڈاکٹر اشرف نظامی ڈاکٹر سلمان حسیب ڈاکٹر شویب نیازی مدسر نواز اشرفی اور دیگر شامل اکومت پر وینٹی لیٹر سے متعلق غلط بیانی کا الزام ہسپتالوں میں آکسیجن اور بیڈز بڑھانے کی درخواست عوام کی بے احتیاطی بازاروں میں رش اچھرا بازار میں ایسو پیز نظر انداز انارکلی بازار میں افطار کے بعد لوگوں کی عام درفت انتظامیاں حرکت میں آگئی ایک روز میں دو سو ایک سٹھ مخدمات درج کمیشنر لاہور محمد عثمان اور سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کا شہر کا دورہ مارکٹس کا جائزہ لیا گارڈن ٹاؤن میں سمارٹ لاؤگ ڈاؤن اور عملے کے اقدامات دیکھے پولیس اور رینجرز کا ڈیفینس میں فلیگ مارچ ایکسپو سینٹر پر بڑھتا دباؤ شہر کے دس کولوں کو ویکسینیشن سینٹر میں بدلنے کا فیصلہ گورنمنٹ ای پی ایس گوائز ہائی سکول مارڈل ٹاؤن گورنمنٹ پائلر سکول بہدت کولونی شامل گورنمنٹ سکول تازپوراسکیم گجرپورا میں ویکسینیشن سینٹر بنے گے گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکول جلو مور اور گورنمنٹ پول تازپورا ہی پہریس میں شامل کمیشنر لاہور کا یکم مائی پر بھی ویکسینیشن سینٹر کھولے رکھنے کا اعلان چالیس سال سے زائد شہریوں کی تین مئے سے ویکسین کا آخاز ہوگا میں پورا تیڑ گھنٹے سے اوپر ہو گئے مجھے پورا دو گھنٹے ہو گئے اب مجھے دو کلو ایک چینی کا پیکٹی ملے بہدار میں ایسا بیسر میں کلو چینی اور کئی نام پر شارٹ اور میل بھی نہیں رہی دیکھے کیا حال بن رہا ہے میں نے ان سے پہلے ہی بات کی کہ سار جی کم از کم یہ عورتوں کے لیے رلیف محسوس کریں آدھا رمضان گزر گیا عوام کی مشکلات کم نہ ہوئی رمضان بازاروں میں سستی چینی کے لیے لوگ خار ہونے لگے اوپن مارکٹ میں بھی چینی کی سپلائے بحال نہ ہوئی منڈیوں میں بھی چینی نہیں پرچون فروش ایک تھیلے کے لیے گھنٹوں لائنوں میں لگنے پر مجبور عوام کو اوپن مارکٹ میں سستی چیزیں ملیں تو خطارے نہ لگیں جس سے شاہ جمیل کے ریمارکس رمضان بازاروں میں کتنی چینی پہنچائی ساتھ میں کو ریپورٹ تلق نئے مالی سال میں رکھنے کی تجویز لہور کے لیے آٹھ ارب تیس کرو رکھنے کی سپارش ادھر چیئرمنٹ پلیننگ بورٹ کی دیرے صدارت اجلاس چھے ترکیاتی سکیموں کے لیے آٹھ ارب باندنے لاکھ اکتیس ہزار روپے منظور جبلی ٹاؤن لہور میں پاتمہ جھنا انسیٹیوٹ برائیڈ ڈینٹل سائنسز کے لیے دو ارب نوے کروڑ چھتیس لاکھ رکھے گئے سہت کے منصوبوں کے لیے بڑے بجٹ کا مطالبہ مہکمہ پرائیمری ہیلتھ نے بجٹ میں ایک آلیس ارب چھاسٹھ کروڑ کی ڈیمانڈ کر دی ستر جاری ترکیاتی سکیموں کے لیے بتیس ارب ساٹھ کروڑ پچاس نئی ترکیاتی سکیموں کے لیے نو آرد پانچ کروڑ چاریس لاکھ کی سفارشات اورنج لائن ٹرین ٹھل پڑی لینڈ ایکوزیشن کے پانچ ارب کے فنڈز اسے مار نہ ہوئے مہکمہ ٹرانسپورٹ نے ایل ٹی اے کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا اورنج لائن پیکج ٹو ٹری اور فور کی لینڈ ایکوزیشن کی تطمیل کے لیے مدت میں جون دو ہزار اکیس تک توسی دل کے مریض دل تھام لے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کائیڈیالوجی اور نیو ہسپتال میں پیس میکر ختم مریضوں کی سانسیں تھمنے لگیں انتظامیہ نے ایک بار پھر فنڈز کی کمی کا رونا رو دیا لاہور کی صفائی کا خواب ادھورا جگہ جگہ گندگی کٹھے ناس ٹاؤن جوہر بن گیا تین ایکر تک سیوریچ کے پانی کا راج پرانا کہانا کا گوشن عظیم بھی جوہر میں تبدیل گندے پانے کی وجہ سے مکھیوں اور مچھنوں کی بہت آگ تاجپورہ میں کچھلے کے امبار پاک ٹاؤن چونگی امرسلو کا سیوریچ سسٹم بھی خراب خستہ حال سڑکیں مکینوں کے لیے پریشانی کا سبب جیل لوڈ پر سڑک کے درمیان پڑھنے والا گڑھا بھی بھرا نہیں جا سکا LWNC کا صفائی جانچنے کے لیے نیا تجربہ زون سسٹم کی ناکامی کے بعد صفائی آپریشن دو سرکلز میں تک سی شہدرہ سپورٹس کمپلیکس مافیا کے چنگل میں آ گیا کروڑوں کی لاغت سے بننے والا کمپلیکس گاڑیوں کا اٹھا بن گیا نشائیوں کے بھی دیرے LDA حکام کا روائی سے گھریزہ بیکاریوں کی فوج نے شہر پر حملہ کر دیا چوب چوراہوں گلی محلوں میں دیرے سگنل پر گاڑی روکتی ہے بیکاری آدم اکتے ہیں مارکٹس اور بازاروں میں خریداری کے لیے آنے والوں کو مشکلات شیئر پرسن چائے بیرو سارا احمد کا نوٹس بیکاری مافی کے خلاف کارے بھائی کا حکم سیاحت کے فروں کے لیے بڑا اقدام لاہور سے ڈریکٹ گلگلت کے لیے پروازوں کا اعلان پی آئی اے کی پہلی پرواز 18 ماہ کو اڑان بھرے گی ہفتے میں دو پروازیں آپریٹ ہوں گی ایکانومی کی 48 سیٹیں رکھی گئی ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہماری تنفاہیں بھی بڑھاؤ سندر انڈسٹریل سٹیٹ نے ورکرز کا احتجاج کام بند کر دیا مرکزی دروازیں بند کر کے بورڈ آف منیجمنٹ کے خلاف نارے بازی افسران کو کمروں تک محدود کیے رکھا ایسوسییٹ پروفیسر پرمنالوجی سرویسز ہسپتال بہال 24 گھنٹے بعد بھی ڈاکٹر مزر علی نکوی کے آرڈر جاری نہ ہوئے چیف سیکٹری نے بہال کیا میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کے ارنے تاہال آرڈر جاری نہ کیے پنجاب شگر سپلائے چین مینجمنٹ آرڈر 2021 پر عمل دھرامت شروع کین کمیشنر نے شگر ڈیلرز کی ملز کے ساتھ 15 دن سے زیادہ کی ایڈوانس بوکنگ منصوب کر دی شگر ملز سے چینی نہ اٹھانے پر کاریوائی ہو گی مارو فورڈ چین سبوے پر 6 کروڑ 86 لاکھ انکم تیکس آئیت سال 2015 کا آرڈٹ کر کے تیکس آئیت کیا گیا ایف بی آر نے سبوے کو ادائیگی کے لیے نوٹس بھیج دیا گرمی میں بھی گیس شور سرگر مارچ میں چھوڑی کی شرع 13 فیصد ریکارڈ ایس این جی پی ایل کے کوروں کا خسارہ ذمہ دار کون گیس شوری میں ملازمین کا کتنا ہاتھ ہے افسران میں سر جھوڑ لیے خوفیہ چھاپا مار ٹی میں تیار سہارو افتار میٹ چھاپے مارے گی جعوید لطیف کی گرفتاری کے خلاف درخواس پر سمات لیگی رہنما کو بکتر بن گاڑی میں ہائی کورٹ لائیا گیا سیشن کورٹ فیصلہ دے چکی ملزم پولس کے حراست میں ہے گرفتاری غیر قانونی نہیں آئی جی کے جانب سے ریپورٹ پیش ہائی کورٹ نے درخواس نمٹا دی حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تماشا نہ بنائیں اس وقت سے ڈریں جب لوگ دفتروں میں بیٹھے بابوں کو پکڑیں گے چیف جسٹس محمد قاسم خان کے ٹھیکے دار کو واجبات کی ادم ادائیگی کے کیس میں ریمارکس منگل تک ادائیگی کر کے ریپورٹ جمع کرانے کا حکم غیر قانونی ہاؤزن سسائیٹی اور مارڈل قبرستانوں کے کیس میں چاہتے ہیں ہائی کورٹ سے زمانت خارج ملزم کے فرار کی کوشش ناکان مدعی پارٹی نے شہباز کو دبوش لیا ملزم پولیس کے حوالے باؤنس چیک کے ملزم کی درخواستے زمانت پر بھی سامات سی سی پیو غلام محمود ڈوگر عدالت پیش فریقین کے بکلا بحث کے لیے طلق سارف عدالت کو جج نہ ملا انصاف کی کرسی خالی سائلین کو اگلی تاریخیں ملنے لگیں روزانہ پانچ سے دس درخواستے دائے تعداد دو ہزار تک جا پہنچی ریکارڈ ڈھوم بھرنے لگے سارف عدالت میں جج لگانے کی اپیر وزیرعالہ عثمان بزدار اور سپیکر چودری پرویز الہی کی ملاقات رکن قومی اسم چودری مونس الہی محمد خان بھٹی سمیت دیگر کی شرکت کرونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیس کے سخت نفاز اور ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے پر اتفاق میاں شہباز شریف سے پارتی اراکین کی ملاقات خواجہ عمران نظیر مشتبہ شجاو رحمان سادیا تیمور میاں مرغوب فقیر حسین اور دیگر شامل صدر نون لی کا حکومت سے کرونا ویکسین کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا مطالقہ پنجاب کابینہ کا ازلاس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ ایک بار پھر نظر انداز بیور آکٹسی نے ڈسپیرٹی آلاوس کا معاملہ ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں بنایا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی سے صدر جو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد کی ملاقات ملک میں آلہ تعلیمی نظام کی بہتری پرتباد ہے خیال صدر نے ابراہیم حسن مراد کی خدمات کو سراہا مفاقی وزیر مذہبی امور پیر نونل حق قادری کی زیر صدارت ازلاس یوم علی کے جلوس اور حفاظتی اقدامات پر تبادلے خیال ملک بھر سے علانہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکر کرونا کے دوران بچاؤ کی تجاویز دی پنجاب پولس میں ترقیوں کا عمل جاری انشاز انسپیکٹرز کی ڈی ایس پی کے عوضے پر ترقی کے لیے کل اجلاس طلب ڈیر سو سے زائد انسپیکٹرز کے نام پر غور ہوگا گراس روٹ کرکٹ کی بحالی کلب ریجسٹریشن کا پہلا محلہ مکمل درخواستوں کی جانش پر تال کا عمل آئندہ ہفتے سے شروع ہوگا آن لائن پورٹل ایک ہفتے کے لیے بند اور لہور اجائب گھر کی اسلامی گیلری تاریخی نواد راکھ کا مجموعہ امام علی مقام سے منصوب ہرن کی خال پر نقش قرآنی آیات توجہ کا منصر اینوستری دنوں کو منبر کرتے ہیں